اسلام علیکم ایری وان ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل میں ہوں شیف نیمرا لیٹس میک کریمی چیکن ایلوپینو باکس پیٹیز ایم شور آپ سب کا نام سی پتہ چل گیا گا کہ اس میں چیکن ایلوپینوز ویجیز ہر چیز ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے کس طرح بناتے ہیں چلائیں سیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دینا اس کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے جیسے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے چیکن چنکس ایڈ کر دینا ہے میں نے 350 گرام لیے تھے چیکن کی فیلوز کے لیے کہ ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے تو ہم نے 350 گرام چیکن چنکس لیے تھے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا کوک ہونے دینا ہے جیسے تھوڑا سا اس کا سلائٹلی سا کلر چینج ہو جائے پیس میں ہم گارلک پاودر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس گارلک پاودر نہیں ہے تو ایٹس اوکے آپ فریش گارلک چوپڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہترین وہی کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ گارلک پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اپشنل ہے بالکل اس کو مکس کرنے کے بعد اچھے سا چیکن کو ہم کوک کر لیں گے اور جیسے چیکن کوک ہو جائے گا اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اس کو ہم سائٹ پہ برطن پہ نکال لیں گے اب ہم کیا کریں گے اسی پین میں ہم نے ون ٹیبل سپون بٹر ایٹ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ملٹ ہونے دیں گے اور بٹر ملٹ جیسے ہو جائے کہ ساتھی ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں فلار ایٹ کر دینا ہے اور دونوں کو ہم مکس کر دیں گے اب ہم بنا رہے ہیں وائٹ سوس یا کریمی سوس جس میں ہم یہ ساری چیزیں اپنی ایٹ کریں گے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گے اور بہترین بننے والی ہے جیسے ہی فلار اور بٹر مکس ہو جائے گا ہم ساتھی اس میں تھوڑی سی کریم پہلے ایٹ کریں گے کریم ہم ٹوٹل لے رہے ہیں ہنڈرڈ ایمل تو ہنڈرڈ ایمل میں سے پہلے ہم فیفٹی ایمل ایٹ کریں گے اور اس کو ہم دونوں کے ساتھ مکس کر دیں گے جو کہ فلار اور بٹر ہم نے مکس کیا تھا ان کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھا سہے مکس کرنے کے بعد ریمیننگ ہم نے فیفٹی ایمل کریم ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ون یا ٹو کپ ملک ایٹ کر دیں گے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویجوز اور چکن کتنا ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ ایز ایک ریس پی فالو کر رہے ہیں تو آپ ڈیرڈ کپ دودھ لے لیں یا دو کپ لے لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کم لگے یا ٹھیک ہوگے کیونکہ ہمیں بالکل ٹھیک پیسٹ چاہیے جیسے ابھی آپ کو ٹیکسٹر آگے نظر آئے گا تو ہم نے باقی کی کریم اور ملک ایٹ کر دیا اور اس کو ہم نے ویسکی ملک مدد سے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ ہر چیز جو ہے آپس میں دوسرے کے ساتھ کمپلیٹلی کمبائن ہو جائے جیسے ہی مکس ہو جائے گا اس میں ہم نے 2 سے 3 ٹیبل سپون ایڈر چیز یا مزریلا چیز سٹوٹی آپشنل کہ آپ نے کونسی چیز ڈالنیاں بو ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم 1 ٹیسپون چیری فلیکس ایڈ کریں گے 1 ٹیسپون سالٹ ایڈ کریں گے 2 ٹیسپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے 1 ٹیسپون مکسٹ ہرپز ایڈ کریں گے یہ چاری چیزیں ہم مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مزریلا چیز جو بھی آپ نے لیے میں نے مزریلا چیز لیے دیکھیں گے بہت اچھے سی اس کی ایک لکھ آ جاتی ہے اور مزریلا چیز میری فیوریٹ بھی ہے تو میں ہمیشہ وہی ڈالنا پریفر کرتی ہوں بٹ نارملی دونوں ہمیشہ مکس کر کے چیز آئیڈ کرتے ہیں اور میں بھی اسی طرح کرتی ہوں اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد پھر اس پہ ہم نے الیپینوز آئیڈ کر دینے ہیں 1 سے 2 ٹیبل سپون اور میں نے 2 کیپسیکمز لیے تھے اس کو اسی طرح بریک میں نے چاپ کر لی تھی اور اس کو بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل تھک سی ہوگی کیونکہ ہمیں تھک سی ہی چاہیے ہمیں اگر ہم پاستہ بنا رہے ہوں تو اس کے لئے ہمیں بلکل ہی زرہ سی رنی چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں تھک چاہیے اب ہم نے کیرٹ بھی اسی طرح چاپ کر کے ایڈ کر دی تھی چاپ بہت بریک نہیں ہے مطلب کہ نارمل ہے جس طرح کی ہونی چاہیے ہم نے کیرٹ بھی لے لی تھی ہاف اگر بڑی ہے اگر چھوٹی ہے تو ون کیرٹ لے لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے کیبیج ایڈ کر دینی ہے ون ترٹ کپ کیبیج ایڈ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل تھک سی ہو گئی ہے ہر چیز ہماری بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب آ رہی آگئی ہے ہمارے چکن کی چکن ہم نے پہلے ہی کوک کر کے رکھ لیا تھا ہم وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ہم ایڈیشنلی چلی فلیکس اور ایڈ کریں گے ون تی سپون اس سے ٹگی ہوگا کہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور بہت پیکے سے نہیں بنیں گے اگر آپ ایز ایکٹ فولو کرتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کا بیلنس ٹوٹلی پرفیکٹ تھا بہت کمال تھا لیکن اگر آپ کو سپائز کام لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اسی طرح ہی دیکھیں بلکل تھیکسی ہو گئی ہے ہماری پرفیکٹ چکن ویجیز ہر چیز ہماری ایڈ ہو گئی اور اس پر ایلیپینوس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اب وہ بیٹا ہاشا ڈال دیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ہماری فلنگ کا مکسٹر بلکل پرفیکٹ پریڈی ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں بریڈز کی طرف میں نے سینوچ بریڈز لے لی تھی چار ٹیک ہے چار پانچ چھے جتنی مرضی لے لیں اس میں بیٹا ہاشا آپ کی یہ باکس پیٹیز بن جائیں گے میں نے فلحال فور سینوچ بریڈز لیا اس کے ہم نے کورنرز کٹ کر لینا ہے سائیڈز کو کٹ کر لینا ہے میں بہت بریڈز کٹ کرتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کورنرز کٹ کرنے کی وجہ سے آدھی آدھی بریڈز آیا کر دوں انہیں موسٹلی بلوک کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو بہت کم میں نے سائیڈ کورنرز کٹ کر لی تھے سینوچ بریڈ کے کورنرز کٹ کرنے کے بعد پھر اب ہم نے ان بریڈز کو مٹ سے کٹ کر لینا ہے دونوں بریڈز کو ٹھیک ہے ہم نے چاروں بریڈز کو مٹ سے کٹ کر لیں گے اور اس طرح ہمارے یہ فور کی شیپ میں پیسیز آ جائیں گے اب نیکس ٹیب آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیس لینا ہے اور اس کو ہم نے رول کر لینا ہے رول کر کے ہم نے اس کو فلائٹ کر دینا ہے بڑھ اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ سینوش بریڈ اور بہت اچھی فریش بریڈ تھی اپنے اچھے طریقے سے اس کو رول کر لینا اس کو ہم فلائٹ کر دیں گے ہر ڈریکشن سے ہم اس کو اچھے طریقے سے رول کر دیں گے اور رول کرنے کے بعد اس میں ہم فیلنگ ایڈ کریں گے اب یہ دیکھیں ہم نے فیلنگ لی تھی اور وہ ہم ایڈ کر دیں گے میڈ میں فیلنگ کا مکسٹر جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو سائٹ کے کورنرز ہیں آپ نے تھوڑی سی اس کے لیے سپیز چھوڑ دینا ہے آپ نے ٹوٹلی فیلٹ نہیں کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے فنگر سے پانی لے کر اس کے کورنرز پہ ہم پانی لگا دیں گے پہلے تو میں نے نازک طریقے سے میں نے برش لیا اور برش کرنے کی کوشش کی برش کریں گے ایک چیز نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا چلو یار ہاتھ ڈالتے ہیں تو خیر فنگرز میں ہم نے پانی لے کر ہم نے اس کے کورنرز سویٹ کر دے رہے ہیں اور میٹ سے بھی کر دیں گے ہلکا سا لیکن ہمارا مین فوکس ہوگا کورنرز کیونکہ ہم نے کورنرز اٹاج کرنے ہیں کورنرز ہلکے سا ہم گلے کر کے پھر اس کو ہم بریٹ کو لے کر اس کے اوپر کور کر دیں گے اور ہم نے کورنرز کی مدد سے کورنر سے اس کو ہم نے پریس کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے بند ہو جائے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے ہم نے پریس کرنا ہے کیررفل ہو کے کریں گے بریٹ نہیں ٹوٹنا جائے بٹ میری بلکل بھی نہیں ٹوٹی تھی تو ہم نے بہت آرام سکون سے کورنرز گھی لے کر کے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بند کر دیا تو یہ اس طرح سے اس کی لکھ ہو جائے گی اور باقی کے سارے بھی ہم ایسے ہی بنا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح کی ہو جائے گی پھر اب ہم کیا کریں گے ایگز لیں گے دنے دو انڈے لیے تھے اور اس کو بیٹ کر لیا تھا اور اس میں ہم سب سے پہلے ہم کارٹ کریں گے ایگ میں اور ایگ میں کارٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں دھیر سارا بریڈ کرمز لگا دیں گے کیونکہ بریڈ یہ ہاف کی تھی بڑی فلیٹ کرنے کے بعد بڑی ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑی بڑا باکس پیٹی ایک طرح کا بنے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ایسے کر لینا ہے سارا بریڈ کرمز اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیں گے بریڈ کرمز سے کور کرنے کے بعد یہ اس طرح کا دیکھے گا اور اس میں ہم نے میڈیم لو فلیم پہ اس کو ہم فرائی کر لیں گے بریڈ ہے بریڈ کرمز ہے بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے آل کا ٹیپریچر بلکل نارمل رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں کر دینا میڈیم ہائی نہیں کر دینا میڈیم آپ فلیم ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اور اسے طرح ہم اپنے تینوں پیس ڈال دیں گے اور چوتھے کی جگہ نہیں تو ہم نے نہیں ڈالا تھا کہ ہمیں خراب نہ ہو جائے تو ہم نے تینوں پیس ڈال کے اس کو ہم نے کر دینا ہے آگے پیچھے سے ٹرن کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ ہماری جو بریڈ کرمز ہیں جو بریڈ ہے وہ زیادہ جلنا جائے گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو آپ نے کیونکہ بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں تو آپ نے دھیان سے کچھ کچھ سیکنڈ بعد یا منٹ بعد اس کو ہم آپ ٹرن کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کو لگے گا کہ پرفیکٹ کالر ہو گیا ہے بریڈ کا پھر آپ نکال لیں گے باہر ڈش آؤٹ کر دیں گے اچھے میں ایک اور بات پتہوں گے اگر آپ کو میری طورہ چیز بہت پسندہ آپ چیز لور ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ ہم اس کی فلنگ کر رہے تھے بریڈ کے اوپر اور آپ اس کی اوپر تھوڑا سا چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو کٹ کریں تو وہ چیز اور ملٹ ہوں ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے فلنگ کے اندر ایڈ کر دیا تھا ہم نے الگ سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو چیز بہت زیادہ پسند ہے تو آپ اوپر سے بھی کر سکتے ہیں ایڈ میں نے باقی کے جتنے مکسٹر کے بنائیتے ہیں میں نے ان سب میں ایسا کیا تھا میں نے اور چیز ایڈ کر دیا تھا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہمارے اچھے طریقے سے باکس پیٹس فرائے ہو گئے تھے اور ہم نے ان کو ڈی شاٹ کر دیا تھا اور ایک کٹ کر کے بھی میں دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں پلکل پرفیکٹ بہت مزے کے بنیتے ہیں ٹیسٹ اس کا بہت پرفیکٹلی بیلنس تھا آپ نے مزٹی ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو مسئلہ آئی کرنا ساتھ ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ خدافیز